ہوں گا یہیں چھوڑ لاؤں اب اس کے بعد کیا ہے ہر چیز کو احصا کیا ہے کہاں امام مبین میں اچھا یہ امام مبین میں ہر چیز کا احصا کر دیا ہر شئے ہر شئے ہر شئے کیا بات ہے احضل سے ابتک کی ہر شئے امام مبین میں کیا چیز ہے یہ امام مبین اتنا طے ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے امام مبین جو بھی ہو اللہ کا نام نہیں ہے امام مبین اللہ تو فائل ہے اللہ احصا کرنے والا ہے جس شئے میں احصا کر رہا ہے اس شئے کا نام ہے امام مبین یعنی ظرف علم کا نام ہے امام مبین جس ظرف کو پر کر رہا ہے پروردگار جہاں پر کر چکا ہے پر کر رہا ہے نہیں پر کر چکا ہے وہ کونسی شئے ہے جس میں رب اکبر نے روزِ ازل ہی عبد تک کے تمام علم کا احصا کر دیا لوگ کہتے ہیں وہ کوئی کتاب ہے وہ یہ قرآن ہے میں دستِ عدب جوڑ کے کہتا ہوں بے شک قرآن ہے مگر یہ بتائیے کہ وہ اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمد کی ذات ہے اس سے مراد علی کی ذات ہے اس سے مراد امام ہے جو زندہ ہوتا ہے ہیو نیرزا کہتے ہیں یہ آپ حلو کر رہے ہیں یہ شانِ حلویت پیدا کر رہے ہیں جو پروردگار جامد کتاب میں سب کچھ جمع کر سکتا ہے وہ زندہ انسان میں جمع نہیں کر سکتا جامد کتاب میں جو پیدا جو جمع کر سکتا ہے وہ ایک زندہ وجود میں جمع نہیں کر سکتا وہ زندہ وجود میں بھی جمع کر سکتا ہے اور اسی لئے قرآن مجید میں دو تعبیریں الگ الگ ہیں قرآن مجید میں دو تعبیریں الگ الگ ہیں سمجھئے ٹھہرئے چند مشکل مراحل ہیں جنہیں تیزی سے گزرتے ہوئے آپ کو ان مرحلوں سے گزارتا چلوں ہم جب کہتے ہیں امام مبین تو فوراں نام لے لیتے ہیں علی ابن ابی طالب کا لوگوں کو گھرہ گزرتا ہے کہتے ہیں دیکھئے رسول کا نام نہیں لیا علی کا نام لیا یہ کیا غلو ہے اب ہم کیا کریں کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی پھر میں کہوں گا خدا شرح صدرتہ فرمائے محمد کا مرتبہ علی سے بہت بلند ہے اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں ایک کتاب مبین ایک امام مبین کتاب مبین کا تذکرہ بھی کئی جگہ ہے کتاب مبین کا تذکرہ بھی کئی جگہ ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وہ پوری آیت پڑھی ہے آخر میں کہا جا کے رکھتی ہے اب طاقت نہیں ہے وقت نہیں ہے کتاب مبین پہ جا کے رکھتی ہے کتاب مبین کتاب مبین کا ذکر بھی قرآن میں ہے امام مبین کا بھی ذکر قرآن میں ہے کتاب مبین کتاب سامت ہے امام مبین امام ناطق ہے اور مصطفیٰ وہ ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں اللہ نے دو چیزیں دی ایک ہاتھ میں کتاب مبین دی ایک ہاتھ میں امام مبین محمد مصطفی حبیب کبریہ اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں میں دو چیزیں دی ایک ہاتھ میں امام مبین ایک ہاتھ میں کتاب مبین ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں علی ایک ہاتھ میں کتاب ایک ہاتھ میں عطرت اور جب پیغمبر جانے لگا تو اس نے فیاضی یہ کی کہ کہا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی تکپیر بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں ایک روایت درمیان میں پڑھی تھی جو عدوری چھوڑ دی تھی وہ روایت کیا تھی وہ روایت یہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے سنائی تو اصحاب کے مجمع سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین سمجھ میں نہیں آیا باقی تو پوری آیت سمجھ میں آ گئی البتہ یہ روایت ہم تک اہلِ بیت کے سلسلے سے پہنچی ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے مگر اہلِ بیت کا سلسلہ وہ ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا ہمیں اہلِ بیت کے سلسلے سنت سے یہ پہنچی ہے روایت کہ حضور نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو چند اصحاب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ پوری آیت سمجھ میں آ گئی مگر یہ امام مبین کا فقرہ سمجھ میں نہیں آیا اور اس کے بعد فوراں ہی جواب بھی خود ہی دینے لگے یا رسول اللہ کیا اس سے توریت مراد ہے میری سمجھ میں نہیں آتا اسلام لانے کے بعد بھی توریت سے کیوں محبت ایمان لے آئے ہیں محمد رسول اللہ محمد خاتم النبیین پر قرآن سن رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس سے تورات مراد ہے حضور نے کہا نہیں اس کے بعد کہا کیا اس سے انجیل مراد ہے حضور نے کہا نہیں حضور خاموش رہے اور اس کے بعد جس طرح حضور نے سمجھایا ہے اس سمجھانے کے طریقے کو میں پہلے آپ کے سامنے واضح کر دوں دیکھئے اگر آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہوں اور آپ کوئی مشکل لفظ استعمال کریں وہ بچہ کے اس کے کیا معنی ہے تو آپ پہلے اس مشکل لفظ کو آسان لفظ سے بدل دیں گے اور اگر وہ بچہ آسان لفظ بھی نہ سمجھ پائے پھر کیا کریں گے پھر آسان لفظ کو لفظ سے نہیں بدلیں گے لے جا کے وہ چیز دکھا دیں گے جائے سے جائے سے جائے سے فرض کیجئے کوئی بچہ چھوٹا بچہ چھوٹے بچے آخر نہیں جانتے لفظ سیکھتے ہیں اسم سیکھتے ہیں نام سیکھتے ہیں اب کسی بچے سے میں کہوں بیٹا ٹری کہو ٹری وہ ٹری کہے گا پھر کہے گا ٹری کے کیا معنی ہے میں کہوں گا پیڑ وہ کہے گا پیڑ کسے کہتے ہیں میں کہوں وہ دیکھو بیٹا وہ ہے پیڑ یہی طریقہ ہے نا سمجھانے کا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ امام مبین سمجھ میں نہیں آیا رسول خاموش رہے اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کیا اس سے مراد تورا تھے کہا نہیں کہا انجیل ہے کہا نہیں اس کے بعد کہا وہ دیکھو مسجد کے دروازے کی طرف پلٹ کے لوگوں نے دیکھا تو ابو طالب کا بیٹا چلا رہا تھا علی ابن عبی طالب کہ یہ ہے امام مبین علی ابن عبی طالب دونو ہر پلان کر کے یاری 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 مدت بہت ہے دونو ہر پلان کر کے نارا ہے علی ابن عبی طالب بس گفته وہ ختم ہو گئی بس جیسے اس گھرانے موسیقی